نبی پاک نے یہ فرمایا جس کسی نے مجھ پہ احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت میں اللہ دے گا میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے نبی کہہ رہے ہیں کیا تھے وہ کیا ہستی تھے امام ربانی امام مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سر ہندی اور سباس انابل میں جو بزرگ ہیں بلگرامی ان دونوں نے یہ بات لکھی ہے اور یہ جملہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ کائنات میں نبی پاک جیسا پیر کوئی نہیں ہوا صدیق اکبر جیسا مرید کوئی نہیں ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خسرت انتخاب جملوں کا اور ابھی آپ نے سنا کہ صدیق اکبر محفل میں بیٹھے ہوئے حضور نے فرمایا ایمان کی تین سو ساٹھ نشانیاں جس میں ایک بھی ہوگی بالآخر وہ جنت میں چلا جائے گا اگر بیچ میں کوئی اور مراحل ہیں بالآخر بالآخر جنت میں جائے گا اب ناز بھی دیکھیں اور عقیدہ بھی دیکھیں دونوں باتیں حضرت ابو بکر پوچھ رہے ہیں مجھ میں کتنی ہیں عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو سب خبر ہیں سبحان اللہ کس میں کتنی خوبیاں ہیں نبی جانتے ہیں عقیدہ بھی معلوم ہو گیا ناز بھی یہ ہے کہ میں ان کا ساتھی ہوں مجھ سے پیار کرتے ہیں تو اب مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا انعام کیا ملتا ہے فرمایا تجھ میں ساری ہے سبحان اللہ یہ وہی ہیں وہ جو حدیث ہے موجود کہ ام المومنین فرماتی ہے میں نے حضور سے پوچھا کہ آسمان کے تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں اب بیٹی کا بھی عقیدہ دیکھ لیں کہ آسمان کے تارے کتنے ہیں نبی کو یہ بھی پتا ہے اور حضرت آدم سے لے کر آخری آدمی تک نیکیاں کسی کی کتنی ہیں یہ بھی نبی کو پتا ہے جو ہو چکے جو ہونے ہیں تو حضور یہ نہیں فرماتے کہ میں جبریل سے پوچھوں گا فرمایا اتنی نیکیاں ہمارے فاروق کی ہیں اللہ اکبر اب ان کے دل میں خیال تھا شاید میرے ابا جان کا نام لیں گے نہیں لیا تو انہوں نے پوچھ لیا کہ اگر اتنی عمر فاروق کی ہیں تو میرے باپ ابو بکر کی کتنی ہیں تو حضور کا جواب کہ عمر فاروق کی تاروں کے برابر نیکیاں ایک طرف تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف سبحان اللہ اب اتنے الفاظ جب مجھے مل جائیں آپ نے عمر شاہ صاحب کا تعارف کروایا آپ نے مولانا حامد سرپراز صاحب کا تعارف کروایا کبھی عمر شاہ محفل میں آپ کا تعارف کراتے ہوں گے جی یہ بہت اچھے سناخان ہیں مشہور ہیں یہ ہیں وہ ہیں تو جو تعارف کراتا ہے اگر وہ تعارف صحیح ہو تو آپ خوش ہوتے ہوں گے غلط تعارف پہ بھلے سے آپ شرمندہ ہو جائیں کہ یہ بات مجھ میں نہیں ہے اس نے کہہ دیئے لیکن جو ہے اس پہ آپ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے نبی پاک تعارف کر آ رہے ہیں سبحان اللہ حضرت احسان سے فرماتے ہیں میرے یار کی بھی کبھی تو نے کوئی نہ لکھی ہے منقبت اللہ اکبر یہ خود نبی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا اور یہ بھی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں دائیں طرف حضرت ابو بکر بائیں طرف فاروق اعظم فرمائے اسی طرح اٹھیں گے قیامت میں اسی طرح جائیں گے سبحان اللہ پہلو میں سلایا ہوا کسی کو اتراز ہو تو مجھے یہ بتائیں نبی نے پہلو میں سلایا ہوا ہے سبحان اللہ کیا بہت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابو حریرہ یہ بات آگئی ہے موں پہ کر رہا ہوں حالانکہ نیٹورک ہے حضرت ابو حریرہ سے فرمایا ذرغبن تزدد حبن ناغہ کر کے ملا کرو محبت بڑھتی ہے آپ کہا نا اردو میں کہاوت قدر کھو دیتا ہے روز کہاں نہ جانا حضرت ابو حریرہ سے کہا ناغہ کر کے ملا کرو وہ رونے لگ گئے حضور آپ کو دیکھوں نہیں میرا تو وقت نہیں گزرتا حضور نے اجازت دے دی مگر یہاں علماء نے فرمایا یہ بات حضور نے حضرت ابو بکر کو نہیں کہی ابو حریرہ سے کہی ابو بکر سے نہیں کہی ہجرت شروع ہو رہی ہے تو پہلا پڑاؤ کہاں صدیق اکبر کے دروازے پہ اپنے گھر سے نکلے مہاں گئے سبحان اللہ علماء اقبال نے بھی لکھا نا ثانی یہ اسلام و غار و بدر و قبر وہ ہر جگہ نبی کے ساتھ ہیں سفر میں حضر میں قبر میں بدر میں حشر میں بھی ساتھ ہیں اللہ اکبر اور حضور کا یہ فرمان کہ تجھے جنت کے دروازے پہ مقرر فرشتہ ہر فرشتہ یہ چاہے گا کہ تُو اس کے دروازے سے گزرے واہ 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 ہم سارے صحابہ کا عدب کرتے ہیں الحمدللہ مگر ہمارا آل سنت کا یہ موقف ہے ایک ہوتی ہے جزی فضیلت ایک ہوتی ہے کلی فضیلت حضرت ابو بکر الصدیق کو تمہم صحابہ پر کلی فضیلت حاصل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جزی دوسروں کی زیادہ ہو سکتی ہیں کسی کی کچھ کسی کی کچھ لیکن کلی فضیلت صدیقِ اکبر کو حاصل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے ابھی حافظ سائر حادر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنسکیں